اخلاقی طور پر آپ جو کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک کوئی جان ہو کہ اگر کوئی شخص آپ کو توفہ دیتا ہے آپ اس توفے کو بیچتے نہیں ہیں لیکن قانونی طور پر کسی قسم کی کرپشن کے مرتقب عمران خان صاحب نہیں ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر پندرہ پرسنٹ پر بھی انہوں نے دوزار اٹھارہ میں ملنے والے توفے خریدے تو اس وقت قانون پالیسی یہی تھی کہ پندرہ فیصد پر آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد مہنگی قیمت میں اگر بیچتی ہے اور باقی پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے تو اس میں کوئی کرپشن کا انصر تو نہیں سامنے آتا نا کیونکہ قانونی طور پر تو انہوں نے غلط نہیں کیا اخلاقی طور پر اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں درست نہ ہو کہ توفے کو بیچا جائے نہیں دو چیزیں ہیں پہلے تو یہ آپ کی جی آپ کو پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب ہی جو ہے وہ ہائر مورل گراؤنز گیا کرتے تھے اور اخلاق پہ اور دوسروں کی چوریوں پہ بات کرنے کا تو بہت شوق تھا میں نے گزارش آپ سے کی کہ ڈاکومنٹس کے مطابق ابھی آٹھ توفے ایسے ہیں جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے جن کے اوپر کوئی روپیہ ایک روپیہ بھی جو ہے وہ نہ پیکیا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے ان کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے آپ کو آٹھ توفے جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے کہا وہ آٹھ توفوں کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے وہ کیا توفے تھے ان کی کیا قیمت تھی جی میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں جی اور یہ آٹھ توفے پہلی ہی جس کے اندر یہ غائب ہے جس میں ایک ہے جی یہ شہریار منیر حمدی صاحب اور اس کی بائی کو دیا گیا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو وزیراعظم صاحب کا بتانا چاہتی ہوں اچھا جی یہ ایک ون ڈیکوریشن پیس ہے اور ایک لوکٹ ہے جی ایک جو ہے وہ ایک اور ڈیکوریشن پیس ہے کیبل میٹ تک نہیں چھوڑے موصوف میں پھر ایک ڈیکوریشن پیس ہے اور پھر ایک گولڈ پلیٹڈ کلاشن پورٹ بھی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی اور وہ جو ہے وہ کیسے ہڑپ ہوئی اس کے بعد یہ لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے ادھرویز میں آپ کو یہ سب پڑھ کے بتا دوں گی تو یہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے لیکن اسمہ بخاری صاحبہ ڈیکوریشن پیس ڈیکوریشن پیس ڈیکوریشن پیس ٹیبل میپ وال ہینگنگ ڈاز نوٹ ریلی میک سنس کہ یہاں پہ عمران خان کرپشن کرے گا after all he was the prime minister پوری دنیا اس نے دیکھی تھی بلکہ میں نے ابھی پہلا سیگمنٹ بڑا شدت سے عمران خان کے خلاف کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا نا کہ ڈیکوریشن پیس پہ کرپشن ہو جائے گی یا ٹیبل میپ پہ کرپشن ہو جائے گی یا وال ہینگنگ پہ کرپشن ہو جائے گی اور تیس ہزار سے نیچے اگر توفے کی قیمت ہے تو بیسی اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے according to the law جو law میری نظر سے گزرے ہے ابھی تک تو یہ تو تیس ہزار سے بھی شاید کم قیمت ہو اس وجہ سے ان کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں تھی according to the law ایسا شام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرتے کی example دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتوں کی example دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے لیکن مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا حضرت عمر کا حضرت عمر کا مقابلہ تو اس society میں رہ کے تو نہیں کر سکتے نا میں نے کہا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا آج کا بندہ ہے اس society میں رہتے ہوئے جب سارا سسٹمی کرپشن پر مبنی اور فرسودہ نظام ہے تو اب یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ آربا روپے کے سکینڈلز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں چل رہے ہیں تو وہاں پر ڈیکوریشن ٹیبل لیمپ وال ہنگنگ ڈاز ناٹ ریلی میک انی سنس عثمہ بخاری صلی اللہ میں اپنی بزاری شکر کر سکتے ہیں حضرت عمر کی اگزامپلز ہیں مران خان کو نہیں دینی کہ آپ کو ان کو سمجھانا پچھو پی ps اس میں بھی معزیارسلہ چلس stabilized جنا أمام سل کے بھی بہت سکیندلز ہے کی آرے ہیں شکریف جاہے ہیں کیانا آپ کو اللہم پی сама کی جہلے ہیں کس میں پینا غیرت سے آپ سے ہلense کی ٹیپی پہ رہے ہیں جب آپ کوelijk شکریف رہے ہیں Rocket uh کچھ ٹن ہے بہت کنٹی قسم کے اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر کارپٹس ہیں کچھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اس کے اوپر مزید ابھی چیزیں بہت آ رہی ہیں میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن چلیں میں آپ سے وہی ریکویس کروں گا دوبارہ کارپٹس کو ڈیکوریشن پیسز کو ٹیبل میپس کو وال ہینکنگز کو رکھنے سائیڈ پر یہ کوئی کرپشن میری نظر میں نہیں ہے آچھا لیکن دوسری بات وہ جو گھڑی کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی چلیں ہاں دیکھیں نا وہ ڈیکوریشن پیسز ہے ٹیبل میپ تین سو کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں بنی گالا میں تو وہ ٹیبل میپ چوری کر کے لے کے جائیں گے وہاں سے آپ کو یا ڈیکوریشن پیس چوری کر کے لے کے جائیں گے یا مجھ سے سمجھنا جائیں گے مجھے گزارش کرنے دیں میری گزارش اس بات کو جانے دیں اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ گھڑی والا معاملہ جی میں صرف یہ پوائنٹ پورا کر دوں پھر آپ بولیں گھڑی والا معاملہ مثال کے طور پر عمران خان کو گھڑی ملی رولیکس گھڑی ملی مجھے نہیں پتا کہتے ہیں اس کی قیمت کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ کروڑ اب عمران خان کو اگر نہیں مثال کے طور پر مجھے کوئی ساڑھے ساتھ کروڑ کی گھڑی دے دے جو کہ میری فائننشل کپیسٹی نہیں ہے ساڑھے ساتھ کروڑ کی گھڑی مطلب کہ ساڑھے ساتھ کروڑ بڑی رقم ہوتی ہے میں ذاتی طور پر اپنی جیب سے کبھی بھی ساڑھے ساتھ کروڑ کی یا ساڑھے آٹھ کروڑ کی گھڑی نہیں خریدوں گا اور مجھے لگے کہ یار یہ تو اثراف ہے ٹھیک ہے یہ اثراف ہے اور وہ توفہ مجھے کوئی دے گیا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گیا تو میں اگر اس کو بیچ کر کوئی اور اپنی چیزیں پوری کر لے تو مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے بنی گالا کی سڑک بنوا دی ہے یا وہ دیواروں اور سیکیورٹی کا نظام بہتر کر دی ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے بھئی وہ نہیں ہے عرب پتی یا خرب پتی جو اس کو مناسب لگے ساڑھے آٹھ کروڑ کی گھڑی پہننا تو اس نے بیچ تھی وہ بیس ہزار کی پچاس ہزار کی ایک لاکھ کی دس لاکھ کی چلو گھڑی پہن کے خوش ہے نہیں وہ پہننا چاہتا ساڑھے آٹھ کروڑ کی گھڑی جی مجھے گزارش کرنے کی جازت ہے میں اگر اپنا پوائنٹ نہیں کر سکتی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ کرپشن نہیں ہوگی میری نظر میں جو ہے اس کو بھی چھوڑیے میں کیا کہتی ہوں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اور اس کے اندر اگر کوئی بات نہیں تھی تو پھر یہ چھپا کیوں رہے تھے آج تک آج تک یہ جو ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ توفے جو ہے یہ ریاست کے طور پر ملتے ہیں اس کو انسان رکھتا ہے اور پھر ریاستے پاکستان میں بھی توفے جو ہے ان ریٹرن دینی ہوتے ہیں یہ جو ہائپ ڈیسٹینینز پر کھڑے ہوتے تھے ہم یہ ہم وہ اب اس کو یہاں پر آپ ان کو ان کے ہی پیمانے پر جج کیجئے مری آپ سے دوارش ہے یہ کہا کرتے تھے کہ توفے لینا بہت غلط بات ہوتی ہے توفے نہیں لینے چاہیے اور جو ہے اس کے بعد کبھی پاکستان کی تاریخ میں میں سب کہتی دنیا کی تاریخ میں شاید یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی ریاست کے حکمران نے کسی دوسری ریاست سے ملا ہوگی جو ہے وہ اس طرح سے بزار میں نے لامدھر کر دیا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد وہ اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں کہ جو میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ تو نکل آئے گے ریکارٹ پتہ چل جائے گا اب آپ کی نزدیک یہ بھی جرم نہیں ہوگا کہ انہیں سائیکل پر جایا مجھے ایک 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 سوال کا جواب دیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ چلیں ٹھیک ہے وہ 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 وہاں پر ضرور اس کے اوپر آج سما نیوز نے بات بھی کی ہے اور اگر وہ پچپن روپے فی کلومیٹر ہیلیکاپٹر کی بات کرتے تھے اور وہ پچپن کروڑ اس کا خرچہ نکل آئے وہاں پر آپ بالکل جسٹیفائیڈ ہیں اور اس کے اوپر وہ جب ڈاکیمنٹ سارے میرے سامنے جائیں گے تو ہم اس حساب سے دیکھیں گے لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا مجھے بتایا جا رہا ہے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے لیکن جاتے جاتے میں صرف عطا کہوں گا کہ اسلامت ہائی کورٹ نے آج جو بات کیا نے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریاست کے سطح پر یہ گفت ریاست کو دیے جاتے ہیں تو میں اسے ذاتی دور میں اتفاق اس لئے نہیں کرتا کہ وہ ریاست کی سطح پر ریاست کو نہیں دیے جاتے ہیں وہ جو اس عہدے پر شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کو گفت پیش کیا جاتا ہے اور پھر اگر قانون میں یہ گنجائش موجود ہے یعنی کہ اس منصب کو نہیں دیا جا رہا ہے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیا جا رہا ہے If somebody is the prime minister of the country اور قانون اس کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو بینل اقوامی سطح پر اگر کوئی head of the state یا head of the government کوئی توفہ دیتا ہے تو آپ اتنے پیسے دے کے اس کو لے جا سکتے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں اور میرے پاس یہ دیکھیں نا اور اگر وہ نہ بھی لے کے جاتے تو ہر سال auctions ہوتی ہے ان توفوں کی اور اس auction میں 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 یا آپ حصہ نہیں لے سکتے صرف سرکاری افسر حصہ لے سکتے ہیں اور وہ auction میں لے جاتے ہیں اور تقریباً اتنی قیمت پر ہی لے جاتے ہیں تو عمران خان نہ لے کے جاتا کوئی بیوروکرات لے جاتا کوئی secretary لے جاتا تو کرپشن کا پہ ہوئی عوام کا پیسہ تو نہیں تھا باہر سے گفت آیا تھا he was entitled to get that gift on a certain price he did that تو میرا اس کے اوپر یہی موقع ہے